تو اگر ذکرِ علی کرنا امام شعفی نے فرمایا ہے کہ اگر ذکرِ علی کرنا شیعت ہے تو میں دنیا کا سب سے بڑا شیع ہوں انہوں نے فرمایا تو لوگوں نے مار دیا انہیں کیسے میں یہ مطلب لوں کہ آپ دیگر اصحابِ رسول جو لائے کے احترام ہیں صد لائے کے احترام ہیں ان کے مناقب نہیں پڑتے ان کی منقبتیں آپ نہیں پڑتے توبہ نعوذ باللہ ہم آل سنت ہیں ہم علی علی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ہم تو صحیح معنی میں صدیق ہی ہیں صدیق پاک نے پوری عمر کیا کیا ہے کہہ کہنے بڑی جرت ہے آپ کو یہ اس جرت کے پیچھے آپ کے گھر والے ساتھ چامل ہیں یا کہیں سے ایرانی فنڈنگ اور کوئی ڈالر سلسلہ ہے دوسرے اب آپ سے بھی پوچھیں گے نا تو ان کو یہ فیملی کی طرف سے بھی تانے لگتے ہیں مجھے بھی لگتے ہیں خالد حسنین مرم سے آپ کی بڑی ایک اچھی بابستگی تھی اور میں دیکھا کہ ان کی محبتوں کو آپ نے بیان فرمایا وہ کیا سلسلہ تھا آپ نے ان سے پڑھا ہے کے بھی کان بھرے گئے تھے اور یقین مانے میں نے رات کو بھی ایک جشن میں یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر قسم کھا کر بتایا سب سے بڑی جو ہم پر تعمتیں لگاتے ہیں ایک بات سیکھی ہے ویس بھائی خاموشی سب سے بڑی سزا ہے قبلہ اصل میں بات یہ ہے ضمیر گوارہ نہیں کرتا کیونکہ نات اور مناقب کا سودہ تہہ کرنا اس کی بولی لگانا اس کی قیمت لگانا یہ ہی ہوتا ہے نا سلامتی ہے ان آقوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں خدا وزرگ وبرکتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی سانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انسار اور حساب پر عالم اور آئین یہ آج کا پروگرام آپ سے کچھ تقاضہ کر رہا ہے آپ کہتے تھے کہ عدالت میں ان کو بلائیں عدالت میں ان کو بلائیں اور ہم نے ان کو عدالت میں بلائیں بڑے سارے مقدمات کے ساتھ بلائیں چند ایک مقدمات تو یوں ہیں کہ آپ نادخانی کے پیسے کیوں لیتے ہیں آپ محفلوں میں جانے سے پہلے اتنے نخریکوں دکھاتے ہیں اور چند ایک مقدمات تو بڑے واضح ہیں کہ آپ جناب حضرت ابو طالب کے حوالے سے قصید ویار فرماتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ مبدت کے ساتھ آخر وہی آپ کی وجہ شہرت بھی بنی اور اہلِ بیت کے حوالے سے بھی آپ نے پڑے جانا ہے پڑے جانا ہے پڑے جانا ہے تو یہ سپورٹ کہاں سے مد کی ہے کیوں ارادتاً دانستاً آپ اس ڈیمنشن پر چل رہے ہیں آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے مقدمہ سارا کا سارا لکھ چکے ہیں ہم اور مقدمے کے حوالے سے جاننے کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے عوام کے سامنے اور عوام کے عدالت میں عالم اور عائن میں جناب قبلہ زین سعیدی کو اسلام علیکم رہا وآلیکم السلام کیسے میں زہا جائے قبلہ الحمدللہ آپ کو خوش آمدت کہتے ہیں اور تلخ اور سخص سوالوں کے ساتھ آج گفتو کا آغاز کرتے ہیں پہلا مقدمہ ہی جو آپ کے اوپر کرتے ہیں وہ ایک خاص مقدمہ ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے دنیا کے بہت مختلف بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ معروف مقامات پہ آپ گئے اور ناد خانی منقبت خانی کا سلسلہ آپ نے آگے بڑھایا ہے یہ تمام قصیدے اور نادیں جو آپ پڑھتے ہیں کون لکھے دیتا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم عویس بھائی یہ مختلف شعارہ کے ہم کلام پڑھتے ہیں اور بات صرف یہی ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گنگاتے ہیں تو پھر جس کی طرف رجحان زیادہ ہو پھر تلاش بھی اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو مناقب جو ہیں شروع سے ہی ایک رجحان میرا راہ ہی سرکار کے گھرانے کی طرف ہے تو مناقب تلاش کرنا سرچ کرنا کتب پھولنا اور کتاب کا شغف حاصل کرنا وہ سارا کچھ ہم الحمدللہ مختلف شعارہ ہیں ہمارے ایف ای آر ریجسٹر کرنے والے نے یہ بتایا کہ آپ خود بھی ماشاء اللہ کلام لکھتے ہیں اشار آپ کے بھی لکھے ہوئے ہیں جی عطا ہوتی ہے ماشاء اللہ ان میں سے اگر آپ ہمیں کچھ آٹھ سنائے جو آپ کا اپنا منتخب اور اپنا لکھاوا کلام ہے جی بسم اللہ پیش کرتا ہوں آغاز ہی وہ جو مقدمہ ہے جو الزامات لگاتے ہیں تو چلیں علی پاک کے بابا کی شام میں اچھا میں کچھ اشار جو کلم سے نکلے ہیں وہ پیش کرتا ہوں ہر گھڑی مجھ پر کرم خواجہ ابو طالب کا ہے بٹ رہا کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے ہر گھڑی مجھ پر کرم اس میں ایک شیر نوٹ کیا ہے کوٹ کیا ہے علم یجد کا یتیمن فاہو علم یجد کا یتیمن فاہو اللہ نے فرمایا ہے پیارے جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کو جگہ نہیں دی سبحان اللہ تو وہ جگہ کس کی تھی جن پناہوں کو خدا اپنی پناہیں بول دے تو نہ ہو پایا مگر اللہ ابو طالب کا ہے تو نہ ہو پایا ہاں زین مجھ کو یاد ہے شہبِ ابھی طالب کی رات کانپتا تھا کفر کے پہرا ابو طالب کا ہے کانپتا تھا کفر کے پہرا ابو طالب کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ منتخب شدہ اشار اور اس پہ لہن دعودی کا پھیرا یہ کافی ہے ہمارے دل کو پگل جانے کے لیے مگر اتنی آسانی سے نہیں سوالات یہ ہی ہیں اور آپ نے تو خود سرنامہ اپنے انداز پر بیان فرما دیا دیکھیں آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے اہل سنت کے حضرات تو حضرت ابو طالب کے حوالے سے خاص طور سے اعلیٰ حضرت کو لے کے عدم ایمان کے قائل ہیں آپ جنگے کی چوٹ پہ فضائل و منعقے پہ حضرت خواجہ ابو طالب بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے قبلہ یہ سچ پوچھیں تو مجھے لگتا ہے یہ علی پاک کی عطا ہے یعنی علی پاک چاہتے ہیں کہ میرے بابا کی شان پڑھیں علی پاک کو اپنے بابا سے محبت ہے ہر ایک کو اپنے بابا سے محبت ہوتی نبی پاک کو اپنے چچا سے محبت تھی تو عام الحزن منایا وصال کے بعد تو وہی بات ہے ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر قبلہ بات یہ ہے مختلف اقائد ہیں اعلیٰ حضرت کے عظیم البرکت کے جو اقائد ہیں وہ بسم اللہ انہوں نے اور فتوہ دیا ہے پھر مختلف ہمارے صوفیہ اور اولیہ کے اقوال جو ہیں وہ آدھے جو ہیں وہ عدمی مان کے ہیں اور آدھے جو ہیں آدھے سے زیادہ سمجھ لیں وہ ماننے والے بھی ہیں اور ہم ماننے والے ہیں ہم بسم اللہ جو ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کے ایمان کا قول کیا ہے ہم اس میں ان کی بات مان لیتے ہیں جیسے کہ عالی حضرت کے جو استاد محترم ہیں زینی دہلان مکی رحمت اللہ علیہ ان کا رسالہ میرے پاس پڑھا ہے ایمان ابو طالب کا تو ہم اس معاملے میں ان کے استاد محترم کی مان لیتے ہیں کیا کہنا ہے آپ کی مسکرہات بتا رہی ہے جن آشار کا انتخاب آپ فرماتے ہیں محفلوں میں بڑے چنیدہ ہوتے ہیں تیز دھاری ہوتے ہیں بلکہ دو تین دھاری ہوتے ہیں تو ان کلام کو پڑھنے کے بعد آپ سے لوگ آکے کہتے نہیں ہے کہ بھئی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو غزب کی بجلی گرائی ہوئی ہے عوامی ریاکشن کیا ہوتا ہے حضور بہت زیادہ آج کے دور میں کٹھن ہو گیا ہے ذکر حالِ بیت کیونکہ جو علی علی کرے گا سب سے پہلا ٹھپا رافضیت کا شیعت کا علی علی کرنے پر لگنا ہے دو ٹائٹل ہیں قبلہ میں آگے بھی عرض کر رہا تھا آپ سے دو ٹائٹل ہیں ایک رافضیت ہے ایک ناصبیت ہے دونوں میں سے ایک آپ پر لگنا ہے وہ جتنا مرضی آپ بچیں آپ پر ایک ٹائٹل لگنا ہے صحیح ہے تو بہتر ٹائٹل کون سا ہے جو سب اماموں پر لگا ہے سب اماموں پر لگا ہے اہا امام ابو حنیفہ کو بھی لوگوں نے شیعہ کا ہے ہم سنی حنفی ہیں تو ہمارے امام پر جو فتوہ لگا ہے تو ہم پر بھی وہی فتوہ لگے تو پھر ہم سنی ہیں تو اگر ذکر علی کرنا امام شافی نے فرمایا ہے کہ اگر ذکر علی کرنا شیعت ہے تو میں دنیا کا سب سے بڑا شیعہ انہوں نے فرمایا تو لوگوں نے مار دیا انہیں ہم آج کے دور میں اعلان کر رہے ہیں سنیت میں رہ کر حالانکہ اگر پروپر شیعہ حضرات میں جاؤں تو وہ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اچھا یعنی وہ خواہش کرتے ہیں کہ آئیں لیکن کیوں نہیں جاتے کہ اسی وجہ سے کہ جو انعامات علی پاک کی طرف سے سیدہ پاک کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتے ہیں وہ اس راہ پہ زیادہ ہیں کہ جس راہ میں زیادہ مشکل ہے یہ سفر کرنا اور یہ ذکر کرنا اس راہ میں یہ ذکر کرنا یہ زیادہ مشکل ہے اور پھر انعامات ہیں ادھر اپنی سٹیج پر منج پہ رہ کے علی علی کرنا سکھا رہے ہیں نجات علی علی کرنے میں عقیدہ میرا تو یہ ہی ہے کیا بات ہے کیا اس سے میں یہ مطلب لوں کہ آپ دیگر اصحاب رسول جو لائے کے احترام ہیں صد لائے کے احترام ہیں ان کے مناقب نہیں پڑتے ان کی منقبتیں آپ نہیں پڑتے حضور بسم اللہ ایک بات یہ ہے مثال کے طور پر میں کراچی بیٹھا ہوں میں قائد عظم کی شان پڑھوں تو لوگ یہ گمان کرنے لگ جائیں کہ یہ علامہ اقبال سے بغز رکھتا ہے یہ تو ان کی کم اکلی ہے اب علامہ اقبال کی شان پڑھوں تو کوئی کہے یہ قائد عظم سے بغز رکھتا ہے توبہ نعوذ باللہ ہم آل سنت ہیں ہم علی علی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ہم تو صحیح معنی میں صدیق ہی ہیں صدیق پاک نے پوری عمر کیا کیا ہے عمر پاک نے امام حسین پاک کو کہا ہے کہ لکھ دو کہ میں آپ کا نوکر ہوں تو ہم تو ان کی سنتوں پر چل رہے ہیں تو ان کی سنتوں پر چلنے والا شیعہ ہو جاتا ہے بات تو یہ ہے نا صدیق اقبال سے ان کی بیٹی نے اور جو ایمان کے حوالے سے ماں ہیں اممہ عائشہ انہوں نے پوچھا کہ بابا میں فیل نبی کی ہوتی ہے سارے بیٹھے ہوتے ہیں آپ علی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں تو کہا کہ نبی نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو ہم تو علی کا ذکر بھی کرتے ہیں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں صدیق پاک کی سنت پر عمل کر کے پھر بھی کسی کو اگر ہے تکلیف تو بھئی کیا کہنے کیا کہنے بڑی جرت ہے آپ کو یہ اس جرت کے پیچھے آپ کے گھر والے ساتھ چامل ہیں یا کہیں سے ایرانی فنڈنگ اور کوئی ڈالر کا سلسلہ ہے حضور پہلا تانہ یہی لگتا ہے آپ ان چیزوں سے دوسرے حباب سے بھی پوچھیں گے تو ان کو یہ فیملی کی طرف سے بھی تانے لگتے ہیں مجھے بھی لگتے ہیں اور میں تو کہہ دیتا ہوں کہ ہاں ایران سے آ رہا ہے اچھا امام علی رضا وہاں ہیں تو وہ خیرات بانٹ رہے ہیں مجھے مل رہی ہے لیکن یہ جو ایرانی ایڈ آ رہی ہے چلیں جی یہ جن کو آ رہی ہے ان کو پتا ہو اچھا یہ نہیں ہے اچھا کوئی سلسلہ ہے نہیں مجھے علی پاک سے ڈریکٹ آ رہی ہے سیدہ پاک کی خیرات بھی کیا کہنے ایسے اس موقع پر بغیر سوال کیے آپ منقبت جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں اگر سنا دیں رجب کا بھی سلسلہ چل رہا ہے ابھی تیرہ رجب گزری ہے یہ بھی اگر آپ اپنے انداز میں بیان فرما دیں کیونکہ وہ انداز آپ کو یہ عطا ہوا ہے بسم اللہ شاعر کا نام مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ان کا شعر ہے تو آگے دو تین اشاعر میرے ہیں میں وہ پیش کرتا ہوں حالی کے نام کا چرچہ بہت ہے مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے یہاں سے اشاعر میرے ہیں کتنے ہے دل کا ہر کپڑا یقیناً تنے ہے دل کا ہر کپڑا یقیناً تنے عباس پر جچتا بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے اور یہ جو ایڈ ایڈ کی بات ہے اصل حقیقی بات کیا ہے واللہ با خدا یہ عقیدہ ہے ہاں ہاں مجھے گیرے گی آخر بھوک کیسے اناج فاطمہ اگتا بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے ہاں کہاں کرتے تھے کافر کیسے جائیں وہاں عمران کا پہرا بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے بھوک کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ آپ نے جو منقبت پڑی ان میں سے چند ایک تو بارہا سامنے آ جاتی ہیں مثلا آپ ایک جگہ شیر بیان فرما رہے ہیں کہ تم سیاست کے نعرے لگاتے رہے ہم بھی نعرہ علی کا لگاتے رہے یہ کس سیاق و سباق میں آپ فرما رہے ہیں اور اس سے مراد کیا ہے کبلہ اصل میں یہ بڑا وہ نازک صورتحال ہے آپ کے کراچی میں ہی اصل میں ایسا کچھ ہوا تھا کہ ایسے نعرے لگے تھے جو کہ نعرے بنتے ہی نہیں اگر بیسیک دیکھا جائے سب کی شان اپنی جگہ ہے لیکن جب آپ اس سیاست کا نعرہ جوڑیں گے تو وہ مقابلے میں مولا کائنات کی سیاست آئے گی تو اس کا مطلب ایک سیاست زندہ باد ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک دو پارٹی ہیں نون لیگ ہے پی ٹی آئی ہے دونوں کے نعرے لگیں گے ان کا بندہ ان کے نعرے لگائے گا ان کا بندہ ان کے پی ٹی آئی کے بندے رکن کارکن کی نظر میں پی ٹی آئی والا ٹھیک ہوگا عمران خان صاحب ٹھیک ہوں گے نواز شریف صاحب غلط ہوں گے اور نواز شریف صاحب والا جب بندہ نعرہ لگائے گا اپنے لیڈر کا تو ان کی نظر میں وہ ٹھیک ہوں گے دوسرا بندہ غلط ہوگا تو جب سیاست کا نعرہ ایک پارٹی کا لگایا جائے تو مقابلے میں جو پارٹی ہوتی ہے وہ پھر غلط شمار کی جاتی مقابلے میں مولا پاک کی سیاست ہو مولا علی پاک کی تو کائنات کا ہر بندہ جو بھی ہو وہ سامنے آ جائے تو علی حق پر ہے یہ نبی پاک کا فرمان ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ بلگی یہ بھی دعا فرمائی کہ جہاں علی ہے وہاں حق کو پھیب دے جائے صدیق اکبر پاک کے بارے میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جدر حق جائے صدیق کو ادھر چلا جدر حق جائے عمر کو ادھر چلا جدر حق جائے عثمان کو ادھر چلا جب علی پاک کی باری آتی تو کہتے جہاں علی جائے حق کو ادھر چلا اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے تو یہ دیکھنا نا کہ اگر مقابلے میں کوئی بھی آئے گا تو علی حق پر ہے اس نعرے کو بعد میں پھر ریکٹیفائی بھی کیا گیا مفتی مونی پر رحمان صاحب نے بڑی وضاحتی بیان دی کہ ہمارا نعرہ نہیں ہے اس کو ڈسون بھی انہوں نے کیا تو پھر ہم نے وہ پڑھنا چھوڑ بھی دیا بسم اللہ بہت اچھے انہوں نے جب ختم کیا ہم نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا بہت خوب بہت خوب اچھا آپ کا اپنا پسندیدہ کلام کونس ہے جو آپ نے قطع نظر دیگر کلام بڑے بڑے شورانے لکھے بڑے بڑے لوگوں نے پڑھے مگر آپ نے جب پڑھا ہے آپ کو کیف آیا ہے ایک کلام تھوڑی ہے اصل میں مناقب ایسی ایسی پیاری ہیں کہ سیدہ پاک کی مناقب ہیں مولا علی پاک کی مناقب ہیں پھر مدینہ کی جو نات ہے مدینہ کی روحانیت ہے اس کی ایک کیفیت ہے تو ایک کلام میں نے امام ابو حنیفہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی امام کی بارگاہ میں بیٹھ کے وہ پڑھا تو وہ مدینہ شریف کے متعلق میں پیش کر دیتا ہوں یہ میرا اپنا لکھا ہوا ہے ایک ہی شیرت آ ہوا ہے ابھی تک تمہیں وہی ہاں آنکھ مری اداس رہتی ہے اس میں تیبہ کی آس رہتی ہے اس میں تیبہ کی آس رہتی ہے ان کے روزے پہ مرنے والوں کے ان کے روزے پہ مرنے والوں کے زندگی آس پاس رہتی ہے زندگی آس پاس رہتی ہے اے کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ جناب سیدہ کے اوپر دیگر محافل میں آپ کو دیکھا گیا بارے دیگر دیکھا گیا کہ آپ ڈنکے کی چھوٹ کے اوپر فضائل اور مناقب بیان فرما رہے ہوتے ہیں خاص الفت کا سلسلہ نظر آیا آپ کا آپ کے اس پورے سلسلے کا یہ جو آپ نے مشہور معروف مناقب پڑی ہیں جناب سیدہ کی شان میں اگر اس پروگرام میں اس عوامی عدالت میں عالم اور آئین میں چند ایک کا آپ اظہار فرما دیں اپنے خاص قیلت والے انداز سے تو یہ ہم پر ایک دعفہ ہوگا ہاں ہمارے ایک وہاں شاعر ہیں حسنین السکلین حسنی تو سید ہیں ان کا لکھا ہوا ہاں ہاں درے بطول سے والا دکھائی دیتا ہے درے بطول سے والا دکھائی دیتا ہے وہاں سے ارشم والا دکھائی دیتا ہے وہاں سے ارشم والا دکھائی دیتا ہے وہاں سے دیکھو تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے سید لکھتے ہیں کہ وہاں سے دیکھو تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے مزار سیدہ اونچہ دکھائی دیتا ہے مزار سیدہ اونچہ دکھائی دیتا ہے دل کے بڑا قریب شیر کہ میں جب بھی زہرہ کی تربت کی سمت دیکھتا ہوں مزار سیدہ اونچہ دکھائی دیتا ہے وہاں بھی گمبد خزرا دکھائی دیتا ہے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہی دنوں میں گزشتہ یا میں آپ ماشاءاللہ عراق کی مقدس زیارتوں پہ بھی گئے بغدار شریف تشریف لے گئے پھر کربلا اور نجف وہاں آپ نے کیا پایا وہاں تو خدا بھی مل جاتا ہے وہاں مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے یقین مانے لوگ ہمیں نہ عویس بھائی اس طرف لائے ہی نہیں گیا اچھا ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ کربلا کیا ہے جو بندہ وہاں جاتا ہے حسین سے ملنے عباس سے ملنے نجف میں مولا پاک سے ملنے خدا کی قسم کربلا کی زمین خود بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں کہ میرے میرے میں کیا ہے یعنی کہ اس سے تو حسین حاصل ہوا ہے اس زمین کو حسین حاصل ہوا ہے عباس حاصل ہوا ہے عجیب کیفیت ہے وہاں تو میں یقین مانے گمنامی کی زندگی گزارنے گیا تھا اچھا یعنی کہ اب وہاں بندہ میں نے پہلے جب گیا ہوں تو کیپ پہنی تھی پورا جیسے سنا خان میں رہتا ہوں ویسے گیا تو اب بندہ وہاں جا کے اتنے رش میں جب ذری چومنی ہوتی ہے وہاں بوسا لینا ہوتا ہے وہاں اپنی عقیدت مندی کا اظہار وہاں تو خود کو زیرو کرنا ہوتا ہے کہ یا امام ہم آگئے ہیں ہمیں سنبھال لیجئے تو وہاں کیپ سنبھال لے بندہ میں نے پھر وہ عام کپڑوں میں رہا ہوں کیپ بھی اتار کے میں وہاں کوئی جانے نہیں پچانے کوئی پچانے مجھے یہی نہیں نافیل ہو کہ میں نات خان نہ کوئی سعیدی ذات پچانے نہ کوئی سانوں منے نہ کوئی سعیدی ذات پچانے یقین منے ویسی ایک کیفیت وہاں ایسا کرم کے مولا پاک کے حرم میں بنگلہ دیشی مسلمان سنی مسلمان انڈیا سے آئے ہوئے سنی حضرات وہ آ کر مجھے پہچان لیتے تھے بینہ کیپ کے تو وہ پہچانتے تھے اور کہتے تھے کچھ سنائیں مولا پاک کی کرم نوازی وہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا میرا یہ ٹور آپ نے ٹور میں کلام بھی پڑھا وہ بڑا کھوما ہے وہ کون سا کلام جو آپ نے پڑھا ہے چلے میں پیش کرتا ہوں یہ حسان المصطفیٰ ہیں سیالکوٹ کے شاعر ہیں دو شیر ان کے ہیں تیسرا میرا ہے میں پیش کرتا ہوں کرم رحمت نایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدہت ہو رہی ہے جلیں ذکرِ علی سے جلنے والے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے اور دلِ مومن میں بغزِ آلِ آمد مطلب امانت میں خیانت ہو رہی ہے رہی ہے امانت میں خیانت ہو رہی ہے یہاں تک ان کے شعر تھے ایک اس میں کہ ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر کیا نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے نبی سو جا حفاظت ہو دین و ایمان دین و ایمان کو کافر نہ کہو اچھا میرا عقیدہ اور ہے جو نہیں مانتا ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے صحیح ہے ان تک جو پہنچا بسم اللہ ہمیں عشق ہے ہمیں نہ رکھو کم از کم یہ کافر کافر کی رٹ نہ لگاؤ ایک میٹھی نصیت ہے چچا ہے ان کے نبی پاک کے تھوڑا سا یہی خیال کرنے تو ایک میٹھی نصیت ہے دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو ہرمِ حق کے نگے بان کو کافر نہ کہو اولیت ہے خدیجہ کی سبھی ماں میں کم سے کم ماں کے نکاخان کو کافر نہ کہو نبی سو جا حفاظت ہو بچہ بچہ صرف ظاہری حیات میں ہی نہیں بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا جب پڑا وقت تو اسغر ابو طالب نکلا نبی سو جا آہ حفاظت ہو رہی ہے ماشاءاللہ 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 یہ تو سمجھتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اتنی عقیدتوں کا اظہار سرعام کر رہا ایک محبت ہوتی ہے علی الاعلان آپ وہ فرما رہے ہیں تو پردوں میں زیارتیں خواب نیاز مندی کی باتیں یہ تو رہی ہوں گی اگر آپ بیان کرنا چاہیں گے ہم اس کو صدقہ جاریہ سمجھیں گے آپ کا کوئی ایسا روحانی سفر جو آپ نے تیہ کیا ہو ناظرین کے سامنے رکھیں حضور راز راز ہوتے ہیں یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ جو خلوت کی باتیں ہیں وہ خلوت میں ہی رہیں تو بہتر ہے جلوت میں نہ آئیں لیکن صرف یہ ہے اتنا عزاز ہے کہ غلام جتنا مرضی کہے کہ یہ میرے آقا ہیں میں ان کا غلام ہوں تو وہ بات اور ہوتی ہے لیکن الحمدللہ آقا کہہ دیں کہ ہمارا غلام ہے تو صدقہ سیدہ زارہ پاک کا نبی پاک کی آل کا یہ اطاہ ہو گیا ہوا ہے تو اس لیے اب وہ یہ ہے کہ جاتا ہے کوئی جو مرضی کرے میرے وہ ہمارے عقیدے کے امام آج کے دور میں میں قبلہ ریاض حسین شاہ صاحب بندی والے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے جو آنر ہے ان کو سمجھتا ہوں تو وہ جیسا ان کے چہرے میں ایک نور ہے پھر ان کے پاس بیٹھ کر ایک سرور اور پھر جو بڑے گھر سے کچھ خیرات مل جانی تو پھر وہ جب مل گئی ہو تو بندہ ادھر ادھر نہیں جاتا پھر بندہ ایک لائن رہتی ہے تو بابا ہمیں جس نے بچایا ہے ہمیں جس نے نوازا ہے ہم اس کی شان بیان کر رہے ہیں دنیا کہتی رہے ہیں بسم اللہ کوئی بات ایسے آپ کو کیا کیف آتا ہے یہ سن کر کے خود جن کی آپ دہخانی فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجو کی والد گرامی کی تو آپ کا وجدان کیا کہتا ہے وہ آپ سے کیا کہتے ہوں گے خوش ہوتے ہوں گے سرور میں آتے ہوں گے یہ بات سن کر ایسا ویسا ہوتے ہیں ایسا ویسا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے یہ تو قیامت والے دن جب علی پاک نے اپنے والد صاحب کی انٹری کروانی ہے یہ سب نے دیکھنا ہے جب انہوں نے آنا ہے انشاءاللہ میرا ایک عقیدہ ہے وجدان ہے مجھے یقین مانے میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کر یہ کٹہرے میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم مجھے علی سے جتنا عشق ہے اتنا ہی ابو طالب سے اللہ اکبر یقین مانے یہ میرا ایک وجدان ہے مجھے کبھی جب ڈر لگتا ہے کسی چیز سے تو میں جب ابو طالب پاک کو یاد کرتا ہوں یقین مانے مجھے ڈر ختم ہو جاتا ہے اچھا کیوں اس کی وجہ یہ ایک پرسنیلیٹی ان کی ایک کریکٹر ان کا اللہ نے بنایا حفاظت کرنے کے لیے جی انہوں نے نبی کی حفاظت کی آج تک وہ حفاظت ہی کر رہے ہیں اچھا اللہ اکبر ہماری بھی کر رہے ہیں اس پہلو سے تو کبھی نہیں دیکھا ان کا کام ہی حفاظت کرنا ہے اللہ اکبر وہ اللہ کی طرف سے معمور ہی حفاظت کے عہدے پہ ہیں وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں اس لیے ڈر کوئی نہیں اپنا اپنا قیدہ ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا ہے کل کو دوسرا بندہ آئے گا اس کا کوئی اور ہوگا میرا کم از کم یہ ہے سعیدی آپ اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں یہ نسبت کیا ہے یہ سلسلہ کیا ہے حضور غزالی زمان سرکار سید احمد سعید کازمی شاہ صاحب کے مرید ہیں میرے بابا جان اور ہماری آدھی فیملی ان کی ہی مرید ہے سعیدی ہیں میرے بابا جان ان کے ہیں پھر ان کے بیٹے جو ہیں مظہر سعید کازمی میرے بڑے بھائی علی احمد وہ بھی بہت پیارے سنا خان تو وہ بھی ان کے ہی مرید ہیں اچھا پھر ان کے چھوٹے بھائی عرشد سعید کازمی صاحب ان کا میں بہت ہوا لیکن جو میری سعیدی لکھنے کی کیفیت ہے وہ حضور غزالی زمان کی یہ ہے میں ان سے جتنا محبت ان سے کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرے مشرب کے تھے اس لئے تو پھر سعیدی لکھنے سے دل نہیں کرتا کہ سعیدی ہٹاؤں جن کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہوئے انہوں نے تو آپ کو سلسلہ مریدی سے نکال دیا وہ بڑے ہیں ان تک جو باتیں پہنچیں بات قبلہ یہ ہوتی ہے کہ ورگلانے والے کان بھرنے والے بہت ہوتے ہیں وہ بڑے ہیں ہم نے ان کے بارے میں تو کچھ کہنا نہیں ہے سید ہیں سادات ہیں ہم ان کا نمک کھاتے ہیں سیدوں کا ہی کھاتے ہیں سیدہ کا کھاتے ہیں کیا کہتے ہیں تو جن کا نمک کھائیں پھر ان کے آگے زبان درازی نہیں کرتے ہم بس سر تسلیم خم کر کے اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم بے عدبی سے بچے رہیں اور جو ہمارا دل ہے کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں کاش وہ ہمیں خوشبو وہاں سے ملنے لگ جائے بات تو یہی ہے ہمیں تو وہی چیز ہم نے ڈھونڈنی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے ہمیں تو وہاں سکون ہونا ہے کہ جو ہمارے اندر خمیر میں ہے تو وہ حضور غزالی زمان میں تھا اور وہ سید ریاض حسین شاہ صاحب میں ہے تو وہ پھر وہ یہ ملاب ہے سیدی بھی ہوں تو عقیدے کے امام ریاض شاہ جی بھئی کیا بات ہے خالد حسنین مرم سے آپ کی بڑی ایک اچھی بابستگی تھی اور میں دیکھا کہ ان کی محبتوں کو آپ نے بیان فرمایا وہ کیا سلسلہ تھا آپ نے ان سے پڑھا ہے بارہ سال شاگردی کی ہے ہاں بارہ سال شاگردی کی ہے وہی بات کی بلا کان بھرنے والے اچھا ان کے بھی کان بھرے گئے ان کے بھی کان بھرے گئے تھے اور یقین مانے میں نے رات کو بھی ایک جشن میں یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر قسم کھا کر بتایا وہ سارے نا خالد صاحب کے استاد محترم کے محبت کرنے والے بھی وہاں موجود تھے تو یقین مانے جس دن قبلہ استاد محترم کا اپریٹ تھا یعنی کہ دنیا کی نظر میں تو یہ تھا کہ بھئی ہماری قطع تعلقی ہو گئی ہے اور جس دن اپریٹ تھا مجھے وٹس ایپ پہ میسیج کیا ہے کہ زین میرے لیے داتا صاحب جا کے دعا کرنا اچھا اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ زین کی داتا سنتا ہے واہ 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 اہمیں تو کوئی نہیں کہتا تو بس ہم چھپ رہتے ہیں ہم کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے سب سے بڑی جو ہم پر تعمتیں لگاتے ہیں ایک بات سیکھی ہے ویس بھائی خاموشی سب سے بڑی سزا ہے آپ خاموش ہو جائیں اگلا بندہ رو رو مر جائے گا یار اسی انہوں انہوں کچھ کیا چھڑیا ہے یہ آگے سے بولا نہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ جناب سیدنا امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو ان سے عقیدت کس طرح بیان کرتے ہیں آپ شابان المعظم کی تاریخیں ہیں اور ان سے آپ کے کلام کی وابست کی جائے میں نے کلام لکھا ہے اسی میں میرا سب کچھ ہے واہ میں پیش کر دیتا ہوں ہاہ 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 ذرا سنو تو بتاؤں کہ کیا حسین کا ہے ذرا سنو تو بتاؤں کہ کیا حسین کا ہے ہے مصطفیٰ علی اور خدا حسین کا ہے ہے مصطفیٰ علی اور خدا حسین کا ہے یہ نات یہ منکوت لکھ کے میں پڑھ رہا تھا محفل بن نارے لگے حسینیت زندہ باد کے تو کچھ لوگ مرجائے چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے اور کچھ کھلے چہروں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے تو وہاں شیرت آ ہو گیا کہ ابھی ابھی یہاں شجروں کی چھان بین ہوئی ابھی ابھی یہاں نارہ لگا حسین کا ہے ابھی ابھی یہاں نارہ لگا ہے لگا حسین کا ہے ہاں مودتوں کا سلہ زین یوں ملا ہے مجھے کہ میری قبر میں روشن دیا حسین حین کا ہے بھائیوہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت پیارے امدہ انتخاب زین سعیدی صاحب کا جو انداز ہے وہ اس لیے نرالہ اور نایاب ہے کہ ان کا انتخاب اشار کا بھی امدہ ہوتا ہے اور پھر ایک سادگی ایک آجزی انکساری ان کے انداز بیان میں رہتی ہے مگر زین صاحب ایسے نہیں ہم آپ ناد خانوں کو چھوڑیں گے ہم نے تو پھر مقدمہ پورا رکھا ہے یہ ایک بڑا شکوہ رہتا ہے کہ آپ پرنشتن پاک میں سے بھی انتخاب فرماتے ہیں امام حسن کے اوپر قصیدہ نہیں پڑتے منقبت نہیں پڑتے مدہ خانی نہیں ہوتی یہ اپنے طرز ایک شیعت اپنایا ہوا ہے یہ کیا ہے امام حسن کو جو امام حسین پاک سے کم سمجھے تو میں تو اس کو انسان نہیں مانتا امام حسن پاک کی شان میں اصل میں قبلہ بات یہ ہے کہ جو ایک ہے شہادت جو کہ امام حسن پاک کی ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور اس کا ذکر ہم کرتے بھی ہیں اگر محفل میں تو لوگ غلط زمرے میں لے جاتے ہیں ان کا آنگی کہیں اور لے جاتے ہیں امام حسن ایک بہت ہی نازک چپٹر ہے ہم ذکر کرتے بھی ہیں تو تب بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا ہم نہ کریں تب بھی نہیں آتا حسین جسے اپنا امام کہے وہ حسن ہے تو ہم حسن کی منقبت کیوں نہ پڑھیں جب بھی تہوار آتا ہے جب بھی تہوار کے بینا بھی میری یوٹیوب فیس بک پہ امام حسن پاک کی منعقی پڑی ہوئی آتا دالت میں بھی آپ پڑھ کے سنائیں گے امام حسن کے اوپر ایک دو اشارت کیونکہ خواتین و حضرات لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ نائنصافی ہے یہ غیر عدل ہے تو آج ہم نے ذہن سعیدی صاحب کے اوپر یہ بار ڈالنا ہے کہ ہم اتنا ہی پیار امام حسن مولا امام حسن سے فرماتے کرتے ہیں جتنا کرنے کا حق ہے بلکہ اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی راجاتی ہے مگر اس بار نہیں اور ہمیشہ یہی ہونا چاہیے یہی اہل ایمان کا طریقہ ہے اہل مہودت کا انداز بھی ہے اور ہم ان کے خاص پیارے انداز سے منقبت امام حسن ضرور سنیں گے آج ہاں جب کوئی راستہ دشوار چوبن دیتا ہے آسرا مجھ کو میرا مولا حسن دیتا ہے آسرا مجھ کو میرا مولا حسن دیتا ہے ماں ہو زہرہ سی علی سا ہو پدر پھر وہ خدا ماں ہو زہرہ سی علی سا ہو پدر پھر وہ خدا تب کہیں جا کے محمد سا بدن دیتا ہے تب کہیں جا کے محمد سا بدن دیتا ہے اور جب خدا دینے پہ آ جائے تو واللہ باللہ جب خدا دینے پہ آ جائے تو واللہ باللہ بھائی شبیر سا زینب سی بہن دیتا ہے آسرا مجھ کو میرا مولا حسن دیتا ہے اور حسن آمال حسن کے ہی تصدق میں خدا غوث آزم سا حسین مرد کو ہن دیتا ہے یہ ایک گیلانی پھیرا بھی آپ نے دیکھا اور خوبصورت سا حسین سا اضافہ اس میں ہوا اب کاملیت نظر آ رہی ہے اب ہمارے پاس آخری گینے چونے سوالات ہیں آپ نے اتنے میں سمجھتا ہوں کہ مدہم انداز سے دلوں کو جیتا ہے کہ آج عدالت بھی اپنا کلم یہاں پہ تھام کے بیٹھ گئے کہ آج اس نادخواں کے لئے راستے ہی راستے ہیں مگر یہ کچھ فیصلے عوامی ہیں کچھ سوالات بھی عوامی ہیں کیا اس طرز کو پسند فرماتے ہیں کہ نادخواں حضرات محافل میں جانے سے پہلے مطالبہ کریں اور اس کے اوپر رجٹ ہو جائے کہ یہ ہوگا تو ہم ہوں گے ورنہ ہم نہیں ہوگی یہ چیز آپ کے انداز میں ہے مطلب سمجھنا ہے بھئی جیسے ہم کہتے ہیں لفافہ لیں گے ڈیمانڈ کریں گے اپنی مرضی کا لیں گے ورنہ نہیں آئیں گے قبلہ اصل میں بات یہ ہے ضمیر گوارہ نہیں کرتا کیونکہ ناد اور مناقب کا سودہ تہہ کرنا اس کی بولی لگانا اس کی قیمت لگانا یہ ہی ہوتا ہے نا کہ اتنے آج کل تو یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ایک گھنٹہ پڑھوں گا تو اتنے اللہ معاف کرے توبہ نعوذ باللہ یہ تو غلط روایات ہیں تو جو سناخانی میں آگئی ہیں کہ ایک گھنٹے کا اتنا ڈیڑھ گھنٹے کا اتنا آپ نے جانا ہے ٹائم کی قیمت ہوتی ہے ٹائم دینا ہوتا ہے پھر ایک سفر تیہ کرنا ہے زادے راہ ہوتا ہے آج کل فیول سب کو پتا ہے حالات کیسے ہیں جو سات سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو سات سات دیتے ہیں جو ہمارا سامان تھامتے ہیں جو ہر چیز کو ہماری منیج کرتے ہیں ان کا خرچہ ان کے خراجات سارے دیکھ کر ایک مناسب سی قیمت ہو نا کہ جو اگلے کے اوپر بھی ایک بجلی نہ گرائے کہ بھئی ہم نے سرکار کی نات سننی ہے تو ہم کس کو بلانے لگ گئے ہیں یہ معاملہ نہ ہو جائے کہ لاہور میں رہ کر بھی کوئی آپ سے مطالبہ کرے تو آپ اتنا بتا دیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے تو تھوڑا سا یہ کر کے کہ یار امت رسول میں سے ایک نبی پاک کا امتی دوسرے نبی پاک کے امتی سے اسی نبی کی شامس برا رہا ہے بہت خوبصور ہے تو کچھ اتنا کوئی میانہ روی رہنے چاہیے تعاون کا معاملہ ہونا چاہیے ہاں بسم اللہ لیکن وہ بھی قبلہ ایک اور بات ہے ہم نے دیکھا بھی ہے عوام بینہ اس لائک ہو گئی ہے اچھا جو نہیں لیتا نا کچھ اسے دیتے بھی نہیں ہے اسے دیتے بھی نہیں ہے اور اسے پروٹوکول بھی نہیں دیتے اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے وہ آگیا ہے اچھا آگئے ہو بے جاؤ اور جو لینا وہاں گردن پہ پاؤں رکھ کے ایڑی رکھ کے لے اس کو دو کلومیٹر پہ لینے بھی جاتے ہیں یہ بات بھی ہے صحیح فرما رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ وہ قدمہ آپ کی عدالت میں آپ کے اوپر ہے لوگوں کا طرز جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے جب سرکار کا ناتخہ آ رہا ہے میں کاریز عبید رسول صاحب کو جانتا ہوں میں محمد علی زوری قصوری صاحب کے بارے میں سنا ہوا ہے کاریز عبید رسول صاحب کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ جو ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے لیکن لوگ ان سے محبت کئی کرتے بھی تھے اب خالد اسنین صاحب استاد جی میں ان کے ساتھ سفر کیا ہوا ہے اگر انہوں نے کہیں مطالبہ نہیں کیا تو لوگ بھی ان کے ساتھ ایسی زیادتی کر دیتے تھے کہ میرا دل خراب ہوتا تھا کہ استاد جی کی یہ پرسنیلیٹی نہیں ہے کہ یار کم از کم میں اتنے سو کلومیٹر بندہ سفر کر کے آ رہا ہے عوام کو خود بھی خیال کرنا چاہیے پھر ہی ناتخان خیال کرے گا صحیح بات ہے لیکن ناتخانوں کو بھی کرنا چاہیے عوام دونوں طرف سے کام ہو تو پھر ہی بات بنتی ہے ٹھیک ہے ایک اور سوال ہے اور آخری سوالوں میں سے ایک ہے محفل میں آج نیا انداز ناتخانی کا انٹرڈیوز کروا دیا گیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مثلاً چیخ رہے ہیں زور لگا رہے ہیں اور ذکر کو بار بار کر رہے ہیں یا پیچھے سے ذکر ہو رہا ہے یہ چیزیں قابل قبول ہیں میں نہیں مامتا ہوں دف کی جہاں تک بات ہے میں چشتی ہوں معذرت کے ساتھ چشتی سابری ہوں تو ہم میں دف جائز ہے لیکن وہ بھی دف قبلہ ایک پاک طریقے کی دف آج کل جو پیچھے ٹریک لگنے لگ گئے ہیں اور آگے جو شور اور ناچ شروع ہو گیا ہے یہ قطعی اجازت نہیں ہے اور سیدھی سی بات میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ اتنا شور ہمیں ہمارے کانوں کو برداشت نہیں ہوتا کیا نبی پاک قبول کریں گے وہاں تو حکم ہے اپنی آوازوں کو نیچے کر لو تو اتنا شور اور یہ ذکر اور یہ سارے معاملات ان چیزوں میں میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں لیکن ہر ایک کا اللہ نے روزی روٹی لگائی ہے بسم اللہ کرتے رہے ہیں عزتیں دے رہا ہے اللہ کسی کو کسی طریقے سے دے رہا ہے ہمیں اس طریقے سے دے رہا حلِ بیعت کی بہت خوب میں شکر گزاروں آپ کا اور دل سے شکر گزاروں بڑی توجہ کے ساتھ اتمنان والے لہجے اور انتہائی مطمئن آواز میں آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمیں بے شمار نوادرات میں سے چند ایک چن کے بھی آپ نے دیئے جو منقبت کی صورت میں تھے میں اس کے علاوہ آپ کی زندگی صحت اور سب سے پڑھ کے یہ کہ آپ کے خانوادے کے لئے دعا کو ہوں جاتے جاتے یہ ضرور پوچھوں گا کہ جب آپ کا نام ضرور لابدین ہے تو اردگرد لوگوں کا کیا نام ہے خود آپ کے بھی دو تین شہزادیں شہزادی آئیں ماشاءاللہ سے ان کا آپ نے کیا نام رکھا ہے اور وہ آپ کو اگر دیکھ رہے ہوں تو ان کو کیا پیغام دیں گے میرا بڑا بیٹا ہے جی وہ قازم حسین ہے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ باکر سجاد ہے اور اللہ نے بیٹی دی ہے نفیسہ بطول تو مزیداری کی بات آپ کو اس میں بھی بتاؤں کہ جو باکر ہوا تو ابو طالب کا دن تھا وہ خوش ابو طالب کا تو میں وہ پڑھ رہا تھا بٹھ رہا کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے اپنا اپنا عقیدہ ہے جب نفیسہ ہوئی تب بھی ابو طالب کا دن تھا اچھا تو میں تو پھر یہی کہوں گا کہ مجھے خیرات وہی دے رہیں سب کو ملونی کا صدقہ رہا ہے زہرہ کا صدقہ رہا ہے یقین مانے واللہ با خدا اللہ کی قسم سب زہرہ کا صدقہ کھا رہے ہیں کوئی حلال کر کے کھا رہے ہیں کوئی حرام کر کے کھا رہے ہیں کھا ان کا ہی رہے ہیں کوئی مان کے کھا رہے ہیں اور کوئی نام مان کے کھا رہے ہیں تو میرے جو بیٹے بیٹیاں ہیں اتا ان کی ہیں بڑے بھائی ہیں ان کا نام علی ہے ہم اس گھر سے کبھی باہر نکلے ہی نہیں تو بیٹوں کے نام بھی ایسے ہی رکھے ہیں آپ گھر والے آپ کو تنہی کرتے تایا حضور چاچا حضور اس پر نراضگیاں نہیں کرتے نا جی کوئی آتا ہی نہیں ہے ہماری فیملی الحمدللہ جتنے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں وہ جو مخلص ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے اور جو کسی وجہ سے باتوں میں آئے ہیں تو وہ دنیا آئی ہے رشتہ دار پھر کوئی بات نہیں خیر ساری دنیا آئی ہے تو کوئی بات نہیں جو میری اپنی فیملی ہے وہ پوری سپورٹ کرتی ہے میرے والد صاحب جیسا سپورٹ کرنے والا میں نے کائنات میں نہیں دیکھا اور میرے والد صاحب کائنات میں مجھے لگتا ہے کہ بابا جان جیسا والد کوئی نہیں ہے ایسے سپورٹیو ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ آخر سوال دل نہیں کرا جانے کا محفلوں میں کبھی بدنظمی ہوئی ہے کہ بھئی زین سعیدی بیٹھا ہے میں نہیں بیٹھا ہے یہ زین سعیدی آرہا ہے کچھ ایسا یہ انگامیں ہوتے ہیں دو تین بار ہوا ہے لیکن وہ اسی محفل میں سیدہ کے آگے جب آنسو بھائے کہ سیدہ پاک یہاں عزت میری ہونی چاہیے میں آپ کا گدا ہوں تو پھر عزت ہوئی بھی الحمدللہ ماشاءاللہ شکریہ کہتے ہوئے ان کے لئے دعا آپ سے اطلبگار رہیں گے کہ آپ حاستور سے ہمارے مہمانوں کے دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور خواتین و حضرات سوال و جواب کے سلسلہ عالم اور آئین میں جاری اور ساری رہے گا ایک اور نشش لگے گی اور ایک اور تسلسل میں ہم مختلف سوالات رکھیں گے زین سعیدی کے لئے ہم دل سے دعا گو ہیں شکر گزاریں کہ آپ تشریف دے کر آئے اللہ کی امان میں سوالات رکھیں گے